حریم شاہ نے ویڈیو جاری کر دی بریکنگ نیوز ٹیڑیڑیڑیڑین انیس فارقی کا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے اس آج کے پہلے آغاز کے جملے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں لیکن ذرا کمزور دل کے لوگ دل تھام کے اس کو دیکھئے گا کہ جو بات ہے وہ سچ ہے حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں خدارہ کوئی سیکلر لبرل عورت آزادی مارچ کوئی کارٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لوگوں کی عزتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور وہ کون کر رہا ہے کس کے بلبوتے پہ یہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور کون دھمکا رہا ہے اور کیوں دھمکا رہا ہے کیسے دھمکا رہا ہے جرت کیسے ہو رہی ہے آزادی کیوں دی جا رہی ہے یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہمدردی میں اور پی ڈی ایم کی بغض میں حریم شاہ جس طرح سے دھمکیاں تڑیاں اور بدماشی کر رہی ہیں وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور بے بس بیٹھی بھی ہے دو سو چھبیس ملین قوم ایک عورت کے ہاتھوں جس کے پاس کچھ رنگین داستانیں کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ اس کو ساتھ ملا کے مکس کر کے ایک کچومر بنا کے پیش بھی کر سکتی ہے اور شریف اور شرفہ ڈر کے مارے زبان سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں تو میرا چیلنج ہے حریم شاہ کو کہ آؤ دکھاؤ شہباز شریف کی کوئی ویڈیو مجھے آج دکھاؤ تم اور میں مانو تمہیں کہ تم نے شہباز شریف کا ایک چلتا وقت کلپ دکھا کے بڑا احسان کیا ہے قوم پہ آئیے دکھائیے مجھے کسی کا بھی آپ دکھا دیں کسی بھی سوائے مفتی قوی اور شیخ رشید کے جو کہ آپ کے کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی کنسنٹ کے ساتھ آپ نے کام کیے اور لانچ کیے پھر بعد میں آپ نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہاں سے آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کے میار کا پتہ چلتا ہے تو لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ آپ میں سے اگر کسی کو کسی خاتون کو کسی خاتون تنظیم کو اور گروپ کو بہت شوق ہو رہا ہے کہ وہ عورت کارڈ استعمال کر کے حریم شاہ کی حفاظت میں لبرل کارڈ استعمال کر کے حریم شاہ کی حفاظت میں اور اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہتی ہے یا اظہار آزادی اور رائے کو ایک کارڈ استعمال کرنا چاہتی ہے تو آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ مرتی ہوئی کلسوم نواز کی تازیت اور اس کی ہمدردی کے لیے وہاں پہ شہباز شریخ اپنی بہووں بیٹوں کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس ایک کلپ کو جو کہ ایک صحافی نے بنایا تھا اس کو حریم شاہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے بلیک میلنگ is a crime in any country in the world چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ برطانیہ ہو یہ جہاں جہاں حریم شاہ رہ رہی ہوں میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ گریفت جو ہے مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے جس طرح سے ہم بلیک میل ہو رہے ہیں جس طرح سے ہماری سیاست اور اشرافیہ بلیک میل ہو رہی ہے شرم کا مقام ہے آپ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس سرکار ہے آپ کے پاس ریاست ہے آپ کے پاس آئینے قانون ہے اور آپ لوگ ڈرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے کردار ہوں گے کچھ لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرتوت کی ہیں لیکن اس کے چکر میں پوری قوم کو تو نہ مروایاں اس کو ایک سیاسی رنگ تو نہ دیں آپ یہ ایک اخلاقی کرپشن کی ہے جن جن لوگوں نے کی ہے اور اس کرپشن پہ بالکل اعتراض بنتا ہے لیکن کوئی عورت اٹھ کے ایک اپنی ویڈیوز کے بل بوتے پہ آپ اندازہ تو لگائیے کہ وہ کام بھی کرتی ہے ویڈیوز بھی بناتی ہے ساتھ ساتھ پھر بعد میں اس کو سنبھال کے بھی اپنے زخیرے کو رکھتی ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتی ہے تو یہ کب تک چلے گا ناظرین اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جس طرح سے دھجیاں اڑا ہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے حریم شاہ جیسے لوگ چاہے وہ سیاسی لبادہ پہنے میں ہوں چاہے وہ کوئی اور لبادہ پہنے میں ہوں لیکن جس طرح سے مزاگ بنایا جا رہا ہے یقین مانے کہ بڑا افسوسناک ہے دنیا کے کسی ایسے ملک میں کسی ملک میں اس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوتی جس طرح کی آج حریم شاہ جیسے لوگ ہماری ریاست اسلامی ریاست سبزلالی پرچم اور مدینے کی بھی تو ریاست بننے جاری تھی جن کا وہ تحافظ کر رہی ہیں تو ان کو اگر انہوں نے کوئی ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں کہ جس میں وہ خود ملوث ہیں حدود آرڈینیس ان پر لگتا ہے ان کو پکڑا جائے گرفتار کیا جائے ایف آئی آر کٹی جائے اور پوچھا جائے کہ آپ یہ کیسے کر رہی ہیں کیا ایسا در خوف ہے جناب آپ لوگوں کو مجھے سونج میں نہیں آتا شہباز شریف کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت گزار کے چلے گئی اپنا ٹینیور اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا خاجہ عاصب بھی جو ہے جو ہے کرتے رہ گئے اور رانہ سنہ اللہ بھی جو ہے موچوں پہ تاؤ دیتے رہ گئے اگر ڈر ہے خوف ہے کچھ کیا ہے تو بولیے اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر پکڑیے ان ہاتھوں کو جنہوں نے یہ آپ پہ الزام لگایا ہے شہباز شریف کے بارے میں جس طرح سے حریم شاہ نے بدماشی کی ہے اور جس طرح سے اس نے الزام لگایا ہے ناظرین انتہائی گھنامنا اور بہت ہی ایک ایسی جنگ میں انہوں نے اپنا یہ ہتھیار استعمال کیا جہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے کردار کشی تک پہ اتر آئے تو میرا آپ سب سے آپ تمام دیکھنے والوں سے ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا ملک اس وقت حریم شاہ جیسے لوگوں کی ڈیفینس پہ جو یہ ایک طرح کی دلیل پہ قائم ہے کیا ہم ایک جنگ ایسی لڑ رہے ہیں کہ کردار کشی پہ اب بات آکے سیٹ ہوگی اور تیہ ہوگی اور الیکشن کے ووڈ کا تعیون ہوگا کیا ججوں جرنیلوں سیاستدانوں اور صحافیوں کی ویڈیوز اور ویڈیو لیک اور آڈیو لیک کے بنیاد پہ اس ملک کو چلایا جائے گا اور اس کو چلانے کی اجازت دی جائے گی اپنا اپنا کردار اپنا اپنے ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اجازت دے دیں کسی کو کہ کسی بھی طرح سے کیونکہ ایک نون فیکٹر ہے کہ حریم شاہ کے پاس سب کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کو جب چاہے استعمال کیا جا سکے مجھے اس مہرے کو پتہ کرنا ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے مجھے معلوم کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ان کو ورغلا رہا ہے کون ان کو اکسا رہا ہے اور کون ان کو پیسے دے کے یہ مجبور کر رہا ہے کہ آج آپ نے شہباز شریف کے خلاف بیان دینا ہے آج آپ نے رانا سناللہ خواجہ آصف کے خلاف بیان دینا ہے اور خالی آپ کے پاس اگر ویڈیوز ہیں تو ایک نون لیک پر ہی آپ نے اتنی مہرمانیا کی تھی کہ آپ نے اپنا نچھاور کر دیا تھا سب کچھ ان لوگوں پہ اور اس کے بعد ویڈیو بھی بنوالی تھی مختلف کیمرو سے اور وہ سنبھال کے بھی رکھ لی تھی اور ساتھ آپ پی ٹی آئی کا دے رہی تھی تو محبتیں آپ نے نچھاور کی نون لیک پہ اور آپ کی محبتیں آج ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اور جس طرح کا کارڈ استعمال کیا جا رہے ہیں ناظرین جس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں انتہائی شرمناک ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اس عورت کو فوری طور پر قانون کی گرفت ملا کے پوچھ گچ کرنی چاہیے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے بلیک میلنگ کی شخ اس پہ لگانی چاہیے اس پر تمام وہ ثبوت پیش کرنے کا برڈن آف پروف اس کے کندوں پہ ڈالنا چاہیے اور پھر پوچھنا چاہیے اب بتاؤ کہاں ہیں وہ ساری جن کے یہ دعوے کر رہی ہیں ان سے پوچھے کہ وہ کہاں چھپا کے رکھیں اور کیوں چھپا کے رکھیں اور کس نیت سے تم نے بنائی تھی یہ سب کچھ پوچھنا ہوگا ہمیں حریم شاہ سے اگر حریم شاہ کے پاس کوئی جواب ہے تو آئے اور بتائے میڈیا پہ کہ میرے پاس یہ پوری ویڈیوز تھی ایک چھوٹا سا کلپ سٹیل کیا وہ کلپ آج کے لیے بڑا فیشن چلنا ہے کہ کسی نے ویڈیو لگائی ہے اور وہ ویڈیو لگا کے کسی نے اتاری ہے اور اپنے اکاؤنٹ سے لگا دی اور کہا جی میں نے میں نے کیا زبردست کام کیا ہمارے میڈیا میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ٹک ٹاک پہ دوسری کی اتاری بھی ویڈیو چڑھا کے اس پہ ویوز لیے جاتے ہیں تو حریم شاہ کہیں آپ بھی تو یہی کام نہیں کر رہی ہیں کہیں آپ کو بھی تو کسی سوشل میڈیا سیل نے یہ فرام نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو کیونکہ آپ کے اس سے آئے گا تو یہ رنگ دینا ہوگا اس کو اگر آپ نے ریلیس کیا تو یہ رنگ ہی کچھ الگ آئے گا اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آپ سے اچھی بات کون کر سکتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری پوری تحقیقات ہونی چاہیے ظاہرے کے ایک شو تھا شہباز شریف کے بارے میں وہ فلاپ ہو گیا رہریم شاہ کا ٹھوس ہو گیا وہ پٹاخی پھل جڑی چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی کیونکہ وہ جس نے کلپ بنایا تھا وہ جرنلیس بھی سامنے آ گیا جو جگہ تھی وہ جگہ اور مقام اور وقت اور تاریخ بھی سامنے آ گئی اور کیا وجہ تھی وہ وجہ بھی سامنے آ گئی تو اب بھی اگر اکل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک عورت اپنے جسم کو کس طرح سے استعمال کر کے کس طرح سے شرفہ کی عزت اور پگڑی اچھال لائیے تو لانت ہے ہم سب پر اور ہماری سوچ پر جو ہم اتنی جلدی بھہگ جاتے ہیں کہ شہریم شاہ نے کہہ دیا ایک بڑی مستند ذرائع نے کہہ دیا تو یقینی طور پہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہوگی شہباز شریف نے جتنی کرپشن کی ہوگی اخلاقی مالی جو بھی کی ہوگی مجھے نہیں معلوم ثبوت لائیے اور ثبوت لائے دکھائیے لیکن یہ والا کیس یہ والا کیس تو می لارڈ عدالت میں جانے سے پہلے ہی خارج ہو گیا اوپن ان شٹ ہو گیا اور حریم شاہ آپ ہار گئیں لہذا ناظرین کچھ لوگوں کو بدنام کرنے سے اور ان کے بارے میں تاثر قائم کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں اجازت دیجئے گا خوش رہیے سلامت رہیے